اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریز کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں ایک سوال کا جواب دینا ہے وہ سوال کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کتنی مدت تک دودھ پلائیں یعنی رضاعت کی مدت کتنی ہے قرآن مجید سے سوال کریں تو قرآن مجید اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ کی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال مکمل دودھ پلائیں یہ دو سال کی مدت اللہ کہتے ہیں اس عورت کے لیے ہے کہ جو رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہے علماء کرام نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دو سال کی جو مدت ہے یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے اس لیے کہ سورة الاحقاف کی ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے حمل کی اور رضاعت کی دودھ چھڑانے کی کل مدت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ تیس مہینے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا فرمایا ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی ماں نے اس کو نہائیت ہی پریشانی کے عالم میں اپنے پیٹ میں رکھا نہائیت ہی پریشانی کے عالم میں اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو دودھ پلایا اپنا خون نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں اپنے بچے کے حوالے کیا اللہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اس کے حمل کی اور اس کے دودھ چھڑانے کی کل مدت تیس مہینے بنتی ہے اب اگر یہاں پر آپ پہلی والی آیت جو سورة البقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ نے کہا دو سال مکمل دودھ پلائیں دو سال مکمل کتنے مہینے کا ہوگا چوبیس مہینے ٹوئنٹی فور منس کا ہوگا دو سال اب تیس میں سے ٹوئنٹی فور آپ نکال دیں برستے ہیں چھ مہینے یہاں جو سورة الاحقاف کی دوسری آیت میں نے پڑھی اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی بھی بچے کی مدت جو ہے وہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا یعنی حمل کی جو مدت ہے وہ کم سے کم چھ مہینے ہو سکتی ہے یعنی چھ مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا اس سے استدلال کیا اس لئے کہ تیس میں سے چوبیس نکال دو چھ بچے تو گویا کہ حمل کی مدت چھ مہینے یہ کم اس کم مدت سورة البقرہ میں جو رضاعت کی دودھ پلانے کی مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے اگر کوئی بچہ آٹھ مہینے میں نو مہینے میں پیدا ہوا تو مائیں اسی حساب سے دودھ پلانے کی مدت کو کم کر سکتی ہیں اور دو سال تک دودھ پلانا اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے اور بچوں کو دو سال تک دودھ پلانا چاہیے ویسے بھی سائنس کی دنیا میڈیکل کی دنیا یہ کہتی ہے کہ ایک بچے کے لئے سب سے بہترین خوراک جو ہے وہ اس کی ماں کا دودھ ہے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے یا پیتی ہے وہ بچہ یا بچی اس کی وجہ سے اسے انرجی ملتی ہے اس کی وجہ سے اسے قوت ملتی ہے مضبوطی ملتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر یہ جو ہے ہم کو تعلیم دی ہے کہ رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے دو سال کے بعد ماں کو بچوں کے لئے دودھ پلانے والا مرحلہ ختم کر دینا چاہیے اس لئے کہ دو سال سے زیادہ کی مدت کی اجازت نہیں ہے ہاں دو سال سے پہلے بائیس مہینے میں اکیس مہینے میں بیس مہینے میں ڈیڑھ سال پر دودھ پلانا بند کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر دو سال سے زیادہ تک دودھ پلاتی ہے گویا کہ وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف جا رہی ہیں اور اگر وہ بچے کو مکمل دودھ پلاتی ہی نہیں ہے بینہ کسی وجہ کے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہی ہے ہاں دودھ نہ آتا ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی مجبوری ہو جسمانی کمزوری ہو یا کوئی اور چیز ہو ایسی صورت میں بچے کو دودھ نہ پلائے کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں لیکن بینہ کسی وجہ کے بچے کو دودھ سے دور رکھنا یا اسی طریقے سے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یہ بہرحال مناسب نہیں لگتا ہے اور رضاعت کی مدت جو ذکر کی گئی زیادہ سے زیادہ دو سال ہے اس سے کم میں جب چاہیں بچے کو دودھ پلانا بند کر سکتے ہیں حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہیں زیادہ سے زیادہ جتنے دن پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر ہوگا بچے کی پیدائش ہوگی اور بچہ حالت حمل میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہے گا وہ سات مہینے بھی ہو سکتا ہے آٹھ بھی ہو سکتا ہے نو بھی ہو سکتا ہے اور اللہ جتنی مدت چاہے گا وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے گا اور پھر اس کے بعد اللہ حق حکم سے اس کی پیدائش ہوگی تو یہ قرآن نے تعلیم دی ہے ہمیں ان ساری باتوں کو جاننا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وصلا اللہ لنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرا